بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کے خدمت میں بہت ہی اچھی کتاب زندگی صلطف و تھائیے کو پیش کرنے جارہے ہیں اس کتاب کو ڈاکٹر محمد عریفی سعودی عرب کے معروف مصنف ہے یہوں نے دکھا ہے اس کتاب کی سب سے بڑی پروی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مصنف چھوٹے چھوٹے واپعات اور اپنے تجربات کی روشنی میں معلومات کو فراہم کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہماری زندگی ہمارا عمل ہمارا قردار اور لوگوں سے سلوک کرنے کا طریقہ اور معاملات بلکل بدل جاتا ہے تو آجیے اس کتاب کو ہماری پوشش رہے گی کہ ایک ایک حصے کو ایک ایک پاک کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو آئیے آج کے اس لیسن میں سب سے پہلا پاک ہی پیش کر رہے ہیں اور وہ ہے استفادے سے معلوم لوگ استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت قابلیت ہوتی ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے موبائل میں ایک میسج آیا جس میسج کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یا شیخ خودکشی کے متعلق شریح حکم کیا ہے یعنی اپنے آپ کو مار دینا کسی چیز کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اسلام کا کیا حکم ہے مصنف بیان کرتے ہیں کہ میں نے موبائل پھون پر سائد سے رابطہ کیا دوسری طرف سے ایک نوجوان کے آواز آئی جس نے ارمی جوانی کی دہلیس پر قدم ہی رکھا تھا یعنی وہ نوجوان تھا میں نے کہا کہ ماف کرنا آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا دھوڑا دی اس نے زندگی سے بیزار لہجے میں جواب دیا شیخ سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خود کسی کے متعلق شکی حکم کیا ہے میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں جس کی اسے توقع ہی نہ ہوں میں ہسا اور بولا مستحب بسندیدہ ہے یعنی اچھا عمل ہے کیا وہ چلایا میں نے پوچھا کیا ہم یہ تیہ کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خود کسی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے وہ نوجوان چھپ رہا اس پر میں نے کہا کہ اچھا یہ تو بتائیں کیا آپ کیوں خود کسی کرنا چاہتے ہیں وہ بولا کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے دراصل میں ایک ناکرامی بھی سامتا پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے وہ اپنے آگ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی دستیاد سلاجیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیش طرف آپ کو یہ مسئلہ در بیش سوال یہ ہے کہ آخری نسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو کیوں تاکتا رہتا ہے ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا یا کمز کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے اسے شاید نے کیا ہی خوب کہا کہ وَمَئِيَتْهَيَّرْسُ رُوْدَلْجِبَادْ یا اس عَوَدَ دَحْرِ وَعِنَ الْحُفَرْ کہ جو خوحے پیمائی سے گھبراتا رہتا ہے انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ ہمیسہ گھڑھونے زندگی بسکتا ہے مصنف بیان کرتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون آدمی اس کتاب سے یا ان اصولوں پر لکھی گئی کسی بھی کتاب سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتا کبھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا وہ بیچارہ انسان جس نے اپنی بری عادتوں کے روبر سرے تسلیم خم کر دیا ہے جو اپنی موجود سلاحیتوں پر خناعت کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں یہ میرے مزاج کا حصہ ہے اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے میں اس کا عادی ہو چکا ہوں میں اپنا طریقے کار تقدیل نہیں کر سکتا لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تکویر کرنے لگو یا احمد جیسا خوشباس نظر آؤں یا جواب کے معنی لوگوں کا پیارہ بن جاؤں تو یہ محان ہے وغیرہ وغیرہ مسنف بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا میرے ساتھ ایک خاصے عمر رسیدہ بزرگ تشریف فرماتے مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے وہ بزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھے وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمائع تھے اس کے علاوہ ان میں ایسی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریب کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتاوے کا ذکر کیا جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے کہ میں ابن باز ہم جماعت تھی آج سے چالیس سال قبل ہم مسجد میں شیخ محمد ابراہیم کے پاس کٹھے پڑھا کر دی میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چہری کی دھاریاں دمک رہی تھے وہ اس بات پر بہت مسلور تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملاوک کر رہا تھا کہ ایل آچار آدمی تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکے تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ممبر و محراب ان پر ہوئے لیبریریاں آسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فیرات پر نوحہ کناہ نظر آئے اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دنجوئی کے خاطر یا رسم دنیا کے طور پر ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں یا میں فلاں کا ہم جمعات رہا ہوں یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جمع کر دے کی ان باتوں پر نازمیں کرنا چاہیے فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچے جس پر وہ فائز ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے عصب کرنا ہوگا تو اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کار آمد ہونے پر اسے اتمنان ہے اپنی زندگی پر فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا اس لئے تو شروعی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے اب صدگی کو خیر بات کہ کر ہشاس بشاس اور خوشباس نہ سرائے کنجوسی چھوڑ کر خوشادہ دلی اپنائیں اپنے گسے پر کابو پائیں اور اسے مردباری اور ٹھہراؤں میں بدل رہا مسائف کے گھوپ اندھوروں میں خوشی کی کرنے تلاش کریں اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لحظ کریں اپنی زندگی میں دلچسپی لیں اس سے لطف اٹھائیں زندگی کے دن تھوڑے ہیں انہیں بیجا گم اور بے مقصد بلشانیوں میں زائے نہ کریں رہا یہ سوال کہ یہ سب کیوں کر ممکن ہے تو یہ کتاب میں نے اسی سوال کے جواب میں لکھی ہے میرے ساتھ رہیے ہم انشاءاللہ جلد منزل پر پہنچ جائیں گے ناظرین اس پورے سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ بہادر وہ ہے جو پختہ عظم کے ساتھ اپنی سلاحیتوں کو ترقی دیتا رہے اس کے اندر جو ہنر ہے اس ہنر کا استعمال کرے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے وہی آدمی بہادر ہے